موسیقی ایک ہتر اپراد میں محلک وائرس کی تصدیق ڈیڈی خان میں بھی دس اپراد کا کرونا ٹیسٹ پوسٹیب ملتان میں اٹھ سٹھ مریض تیرے علاج پندرہ کی حالت تشویشناک چھار وینٹی لیٹر پر منتقل موسیقی پنجاب الکیر کمیشن کا خلاف ورزیوں پر ایکشن کرونا ٹیسٹ کرنے پر ملتان کی چھے لیباٹریز کو سیل کیا گیا سیل ہونے والی لیباٹریز میں تیس زون لیب، سیٹی لاہور لیب اور معروف انٹرنیشنل ہسپیٹر لیب کولیکشن سینٹر لیب پوائنٹ کلینیکل لیباٹری اور نشاد لیب شامل پنجاب الکیر کمیشن نے ایک سو پندرہ لیباٹریز کی سپیشل انسپیکشنز کی ملتان میں ویجیلنس کی میٹی نے تھیٹرز کو دراما نمائش کرنے کی اجازت دے دی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کر کے تمام تھیٹرز کو رات دس بجے دراما ختم کرنے کا حکم دے دیا گیا سنگم اور بابر تھیٹر کے دراموں کی سینسر رہرسل شکھ دی گئے محمد نباد شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کے ستائیسویں سینڈیکیٹ کے اجلاس مختلف اداروں سے ایم ایو سمیت دیگر انتظامی امور کی منظوری دی گئے کرونا وائرس نے بچوار کے لیے اقدامات کا جائزہ دیا گیا آن لائن کلاسیز اور امتحانات بارے بیفنگ دی گئے ملتان میں گیسٹوں کی بابا پھیلنے لگی سلکاری اسپطال میں گیسٹوں کے دو سو اکتیس مریض داخل نشتر اسپطال میں اٹھ سٹھ مریض لائے گئے شہباد شریف اسپطال میں اٹھائیس اور چیلڈرن کامپلیکس میں پچھتر مریض ریپورٹ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ملتان بیس مینیسمنٹ کمپنی کے ملاسمی ڈٹ گئے سفائی کے لئے مختص تمام تر مشینری بھی روپ دی گئی سفائی سترائی کا عمل متاثر ٹرکٹر چوالیوں لوڈر سے شہر بر میں کورا نہ اٹھایا جا سکا مظاہرین کا تنخواہوں کے ادائیگی تاکر تال جاری رکھنے کا اہلا سرگودہ میں گیس بندش کے خلاف شہری سے راپے احتجاج سرگودہ وارٹر سپلائی روڈ کو لکڑیا جلا کر بلوک کر دیا گیا مظاہرین نے کہا کہ گیس آتی نہیں اور بل ہزاروں روپے کے آتے ہیں مہنگائے کے دور میں گھر سے باہر کھانا کھانے پر مشکور ہیں کیا کھائیں کیسے پکائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائے سجابات مراد کلونی میں نو روز کے بعد بھی گیس کی بندش خط نہ ہو سکے مردو خاتین کا دوسرے روز بھی احتجاج گیس کی فراہمی کا مطاربہ ایس ڈیو گیس نے جلد گیس کی بھالی کی یقین دہانی کرا دی محفوظ اور تیز ترد سفری سہولیات کا منصوبہ ملتان میں سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے متعدد سکیموں کی منظوری دے دی گئی ہائی ویس کی پانچ پبلک ایلت کی ایک اور بلڈنگ کی بھی ایک سکیم منظور کمیشنر ملتان جاوید اکر محمود نے تمام منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکم دے دیا بولے سکیموں کی تکمیل میں کوالٹی پر سمجھواتا برداشت نہیں کیا جائے گا جنوبی پنجاب میں ساپانی پارک اور دیگر ترکیاتی منصوبے ہوں گے مکمل ہاؤزنگ اربن ڈیویلمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینرنگ ڈیپارٹمنٹ متحریک ملتان باولپور ڈیجی خان اور رحیمی آرخان سمیت ساؤتھ پنجاب میں اداروں کو بجٹ بنانے کے احکامات جاری چیف انجینئر باسا پی ایچ اے اور ایم ڈی اے سکو مراستہ جاری پاچستان بیت المال کا ملتانوے پناہ گاہے بنانے کا فیصلہ جگہ کے انتخاب کی حوالے سے شہر کا سروے مکمل کر لیا گیا انتظامیہ کے مطابق چوک کمہارا والا سے ویہاری چوک کے درمیان پناہ گاہ بنائی جائے گی وسافر اور مزدور پیشہ وار افراد پناہ گاہ سے مستفید ہو سکیں گے ممبر قومی اسیمری آمیڈوگر وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے امور سیاست بن گئے جنرلڈ سیکیٹری پی ٹی آئی بابر شاہ کی جانب سے آمیڈوگر اور جعبید اکتر ننساری کے عزاست میں استقبالیا آمیڈوگر بولے ان کی تقرری ملتان کو عزت دینا ہے وزیراعظم کی اعتماد پر پورا اتریں گے آئی جی پنجاب نے گیارہ افسدان کے تبادلے کر دیئے غزنفر عباس، سڈی پیو شورپورٹ جھنگ، احمد سجاد، سڈی پیو فوٹ آباد بہاولنگر تائینات رمیز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزر لئیہ اور زاہد مجید سڈی پیو منچن آباد کو بہاولنگر لگا دیا گیا محمد حیات، ڈی ایس پی ہیڈپورٹر خکر، شفقہ نظیم چودری، سڈی پیو سردر سرگودہ تائینات اکثر علی کو سڈی پیو سٹی بہاولپور لگا دیا گیا نویز مرتضیٰ کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے سپورت جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرر ہو تبادلے عبدالغفار سیکیٹری دی آر ٹی اے ملتان تائینات ہمیرہ ارشاد کے ڈیپی سیکیٹری مہک میں انرجی لگا دیا گیا آئیشہ کرامت گھومن ڈیپی سیکیٹری مہک میں ہائر ایڈوکیشن اور جبیر وحید ڈیریکٹر ایکیڈمی ایم پی ڈی ڈی تائینات سپینہ صدیق اے ڈی جی ال آر پی ال آر اے تائینات مارجن اقبال ایڈیشنل سیکیٹری لیبر تائینات سید احماد بن حامد کو بفاقی قومت کو ریپورٹ کرنے کا حکم سکول کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اب گھٹ سباری بھی سکھائے جائے گی کمیسر ملتان جعوید اکر محمود کا احسن اقدام پبلی سکول میں ہارٹ سرائیڈنگ کلیب کے آف گریڈیشن کے حکمات جاری کر دیئے گراؤنڈ کی بہتری کا کام شروع ٹرینر کی بھرتی کا اشتہار بھی جاری کر دیا گیا حکومت کی جانب سے کرونہ سپیس پر عمل درامت کے دعوے ہوا ہو گئے احساس کفالت پروگرام کے ذریعے حکومت خود کرونہ وائرس کے فیلاؤ کا سبب بننے لگی مزفرگرد میں کفالت سینٹر میں ابدادی رقم لینے کے لیے آنے والی خاتین کا جمع گفیر کرونہ سپیس کی دجیاں اڑا دی گئیں نہ ماسک، نہ سینٹائزر، نہ سماجی دوری کا خیال شہریوں کا اعلی حکام سے کرونہ سپیس پر سکتی سے عمل درامت کرانے کا مطالبہ احساس کی فالت سینٹر کو تنگ گلی سے کھولی جگہ پر منتقل کیا جائے ڈی سی میاں والی عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم داؤدکیل سیوری سکیم کے اینو سی کے اجراع میں تاخیر پر بھی برہم داؤدکیل انصاف آفٹرنون اور ایبننگ سکولز کی تفصیلات طلب کر لی سناوہ میں نادرہ سینٹر کے افتتاح شہریوں کے لیے دربے سر بن گیا نادرہ سینٹر فال نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاد شہری کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی آفت کی لڑائی کی وجہ سے نادرہ سینٹر کا افتتاح روکا ہوا ہے نادرہ سینٹر کو فال نہ کیا گیا تو احتجاد کا ڈائرہ کار بڑھا دیا جائے گیا افت بی آر میں انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ آٹھ دسمبر مقرر ملتان میں تاجروں کی سہورت کے لیے مفتل مقامات پر ہیلپ ڈیسک قائم کر دئیے گئے کمیشنر ملتان زون خالد حسین قریشی نے کہا کہ ہیلپ ڈیسک پر عملہ تائینات ہے تاکہ تاجروں کو گوشوار جمع کرانے میں آسانی جائے رحیم یار خان میں میک میں جرات کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی کچھے کے علاقے میں ستر فیصد زمین کالا کلر سے متاثر پکے کے علاقے میں سفید کلر نے اندھیر نگری مچا دی زمینے کو بغیر آرام دیئے فسوکی کاشت نے زمینوں کو متاثر کیا دریکٹر جرات چوہدری امتیاس احمد کا انکشاف بولے زمینوں کی ماہیت تبدیل ہونے سے پیداواری حدف حاصل کرنا مشکل ہو گیا کاشت کاروں کو مہنگی ذریعی عدویات پریدنی نہیں پڑے گی زرات کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب کا اہم قدم ملکی تاریخ میں پہلی بار بائیو پیسٹی سائٹس فارمولیشن پور ایسی کی منزوری دین فیکیلٹی آف اگری کلچر زرہی انیورسٹی پروفیسر ڈاکرر شفکت سائید کہتے ہیں کہ اب قدرتی اجزاء سے بیماریوں کا کنٹرول کیا جا سکے گا زیتون کا باغ لگائیں اور ہزار سال تک پھل کھائیں کوہی سلیمان میں زیتون کی کاشت کے لیے سو اکڑ کا پلانٹ تیار میک پہ جنگلات دیدی خان نے پلانٹ زریعالہ پنجاب کو بھیجوا دیا میک میں کسانوں کی زیتون فصل میں حوصلہ افضائی کے لیے معاملت ترام کرے گا مینگو ملی بگ آم کے باغات کے لیے انتہائی خطرناک قرار مینگو ملی بگ آم کے باغات پر دسمبر میں حملہ کرتی ہے مینگو ریسرچ آفیسر عابد حمید نے خبردار کر دیا بولے درخت کے تنوں کی مینجمنٹ سے ملی بگ کی حملے کو روکا جا سکتا ہے ایم اے کے ملتوی پیپر اب آن لائن لیا جائیں گے اسلامی یونیورسٹی بہاورپور کے پرائیبٹ طلبہ کی سنی گئی انتظامیہ کا ایم اے پرائیبٹ کا امتحان آن لائن لینے کا فیصلہ یونیورسٹی نے حتمی پلان فائنل کر لیا شیڈیول جیلد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر عویزہ کیا جائے گا موسیقی